مسجد دھادے مندر دھادے دھادے جو کچھ ڈہندا پر بندیدہ دل نہ ڈھامی رب دلان وچ رہندا بابا بلے شاہ نے کیا خوب کہا ہے کون تھے بابا بلے شاہ صوفی شاعر تھے اور مسلمان بھی تھے مندر تک تو ٹھیک پر مسجد دھادے کیسے کہا انہوں نے فتوہ لگا ان پر مزار میں سمار کر دو ان کا برا بھلا کہو ان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر کے انٹرنیٹ سے ساری شاعری ہٹانے کی مانگ کر دو کوئی وکیل آگے بڑھ کر کیس کر دے ان پر فوت ہو گئے تو کیا نام تو باقی ہے اس نام کو مٹا دو کیوں کچھ غلط کہا میں نے یہی سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں آج کل آزادی اظہار رائے کے نام پر مندر بننے کے معاملے پر سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے لانتان کی تشہیر سے عمران خان کی ریاست مدینہ میں مندر ہمارے بھائی بین بابری مسجد کی مثالیں دے رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں ربیہ کی مثالیں دے رہے ہیں یہ مثالیں اس وقت احتجاج کیوں نہیں بنی جب نریندر مودی نواز شریف کی نواسی کا ولیمہ کھانے پاکستان آیا تھا غرض یہ کہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جیسا دوسرے مذاہب کے لوگ سلوک کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے اسلام آباد نے مندر کے بننے پر پاکستانی عوام کا سخت رد عمل سامنے آیا آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں پر اس رد عمل میں نفرت اور بدلے کی آگ کے سوا کچھ نہ تھا سرحدوں کے بعد اب عوام نے مذہب کی بنیاد پر تفریق و وطیرہ بنایا مندر کے بننے کے خلاف میں بھی ہوں پر میرا انداز بیان کچھ مختلف ہے اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں پاکستان کے آئین میں بھی اقلیتوں کو حقوق دیے گئے ہیں پر ہماری عوام ان حقوق کے خلاف ہے بات حقی کرنی چاہیے جب نواز شریف نے یہ زمین مندر کے لیے دی تب بھی عوام کہاں سو رہی تھی کیوں کسی کو اس بات تک خیال نہیں آیا میرے مطابق اس نعباد میں مندر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں مگر اس کی وجہ یہ نہیں کہ میرے اور ان کے مذہب میں فرق ہے میری اقل کے مطابق بات کچھ یوں ہے کہ ملک کے حالات اس وقت ایسے نہیں کہ کسی مندر کی تعمیر پر اتنی رقم خرچ کی جا سکے جبکہ لوگ بھوک پیاس اور بیرزگاری کی جنگ لڑ رہے ہیں محکمہ سہت کے حالات تو پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں آرمی کے بجٹ اور بحث پر تنقید کرنے والے کسی کا دل دکھانے کی بجائے دلائل پر مبنی بات کریں لوگ کرونا سے مر رہے ہیں ایل او سی پر جنگ چھڑی ہوئی ہے آدھا پاکستان بیرزگاری سے اور آدھا بھوک سے لڑ رہا ہے ملک کو پیسے کی اشد ضرورت ہے جبکہ اسلام آباد کے قریب مندر موجود ہیں ایسا نہیں کہ ہندووں کے لیے ان کی کوئی عبادتگاہ ہی موجود نہیں جبکہ اس علاقے میں ہندو برادری کی تعداد بھی بہت کم ہے جو کہ اپنے مذہبی فرائض اسلام آباد میں پہلے سے موجود مندروں میں ادا کر سکتے ہیں سید پور مندر اسلام آباد میں چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے اور اس کے علاوہ راولپنڈی میں گنیشہ مندر کرشنا مندر کے علاوہ بھی کئی مندر موجود ہیں جبکہ ویکیپیڈیا کے مطابق اسلام آباد میں ہندووں کی تعداد صرف 178 ہے مندر بنانا ہی ہے تو کسی ایسی جگہ پر بنائیں جہاں ہندووں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور مندر موجود نہ ہوں مفتی محمد تکی عثمانی کے ٹویٹ میں انہوں نے واضح کیا کہ اسلام کا پیغام کیا ہے اور اس پر تنقیتی کیا وجہ ہے دوسرے مذہب کی لوگوں کا دل دکھانا مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس لئے نفرت پھیلانے کی بجائے حقائق پر مبنی بات کریں اور اپنی ذاتی رائے پر اسلام کی مہر لگانے سے پرہیز کریں پاکستان پر ہر پاکستانی کا حق ہے چاہے وہ ہندو ہے عیسائی ہے سکھ ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے پاکستان پر جب بھی کڑا وقت آیا اقلیتوں نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اسلام کی تعلیمات حسن سلوک کی ہیں جبر ظلم اور بربریت کی نہیں نہ ہم بہابی نہ ہم سنی نہ ہم شیعہ ہم وہ مسلمان ہیں جن کا ایمان جاگتا ہے مندر کی تعمیر پر اخلاقیات کے ہم پیکر ملاوٹ سے پاک بچوں سے زیادتی نہ کرنے والے خواتین کی عزت سب سے زیادہ کرنے والے حقوق العباد کی ہم عالی مثال وغیرہ وغیرہ اس لئے مندر بنا کر دکھاؤ تم